بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے کچھ رہیں اور صدا مسکراتے رہیں تو ناظرین آج آپ کے لئے رنگین سیمیاں لے کے آئے ہوں اور یہ کیسے بناتے ہیں اس میں میں نے کیا کیا استعمال کرنا ہے نئے انداز سے آپ کو آج سیمیاں بنا کے دکھاتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو انٹرک دیکھنا ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانب تو یہ دیکھیں ناظرین ایک دیکھچی لیا ہے اس میں ایک لیٹر یہ دودھ میں نے لیا ہے یہ اس میں ڈال دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوک لیم پہ میں اس کو بنا رہا ہوں تو تھوڑا سا دودھ بچا لیا ہے اس میں میں نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں دو سے تین عدد چھوٹی علاچی یہ اس میں ڈال دیا ہے یہ بنیلا کسٹن پاورڈر لیا ہے دو چمچیں تو اب اس میں دودھ ڈال کے جو تھوڑا سا دودھ میں نے بچایا ہو تھا وہ اس میں ڈال لیتے ہیں اب یہ تھوڑا ہے تو اس میں یہ اس طرح مکس کر کے تو دودھ تھوڑا ہے اس میں تھوڑا سا اور مکس کر لیتے ہیں یہ اس طرح آپ نے دودھ کو اس طرح مکس کر کے اچھی طرح سے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ آئیں میں نے بنیلا کسٹن پاورڈر لیا ہے آپ جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کا کلر بہت اچھا آئے گا اس لیے میں نے یہ بنیلا دیا ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال دیا ہے اچھی طرح اس کو اس طرح مکس کر کے چمچ کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے جو تھوڑا سا دودھ بچ گیا تھا وہ اب سارا اس میں ڈال دیا ہے تو اب یہ اس طرح ہلکی آنچ پر میں اس کو بنا رہا ہوں اور یہ ایک کپ ہے رنگین سیمیوں کا یہ بھی اس میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ بھی ساتھ ساتھ گل جائیں گی ہاف کپ میں نے چینی کا لیا ہے آپ کو جتنا پسند ہے آپ لے سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے مکس کر دی ہیں تو اس کو آپ نے اس طرح ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے جڑے نہ کیونکہ اس میں میں نے کسٹڈ پاورڈر ڈالا ہوا ہے اور دودھ بھی ہے اور سیمیاں جو آپ اس میں جڑ لاجائیں تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جڑے نہ تو اب تقریباً پانچ منٹ مزید بوائل کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ بوائل اس میں آ جائیں اور یہ بوائل آ رہا ہے تو جو چیزیں باقی میں نے رکھی ہوئی ہیں وہ ڈال لیتے ہیں یہ بادام ہے یہ بھی ڈال دیئے اور یہ پستہ ہے تھوڑا سا یہ بھی ڈال دیا ہے تھوڑا سا بچا لیں گے بعد میں گارنش کر لیں گے تو ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ مکمل سیمیاں جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں اور اس کو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہا ہوں کتنی شاندار اور زبردست رنگین سیمیاں یہ تیار ہو گئی ہیں یہ آپ اگر اپنے گھر میں بنائیں گے تو بہت ہی شاندار اور زبردست یہ سیمیاں آپ اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں بچوں کو دیں آپ خود کھائیں بہت ہی اچھی بنتی ہیں اور آپ یہ تیار کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور اگاہ کریں کہ آپ نے یہ سیمیاں اس طریقے سے بنائی ہیں اور آپ کو کیسی لگی ہیں اسی طرح ہم آپ کو آلہ سے آلہ ویڈیو پیش کرتے رہیں گے آئندہ ویڈیو تک گلچا چاپ سے اجازہ چاہتا ہے اللہ نگے بار موسیقی